ایک بہت بڑا موضوع تربیت انسانی کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کا کھانا اور آپ کے کھانے کے عذاب اور آپ کا پینہ اور پینے کے عذاب ہیں جن کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک انسان کی زندگی کا بہت بڑا تعلق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانوں کی تربیت کے لئے تھا اور آقا کریم علیہ السلام نے جو انسانوں کی تربیت فرمائی اس کے دو زاویے اور اس کے دو رخ تھے ایک تربیت تھی جو باطنی تربیت تھی جس کو قرآن مجید نے اور احادیث نے تذکیہ اور تذکیہ نفس کا اس کو نام دیا ہم جب مال کے اوپر کچھ پیسے دیتے ہیں پریسکرائب جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس کو بھی زکاة کہا جاتا ہے اور زکاة کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے پاک کرنا تو جب ہم زکاة دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ڈھائی پرسنٹ پہ جو مال پہ زکاة ہے جانوروں کی اور باقی زمینوں پہ اشر کی خمس کی وہ ایک اپنی الگ قیفیت ہے لیکن ہم جب زکاة دیتے ہیں مال پہ جو ہماری ضروریات زندگی کے علاوہ ہوتا ہے تو اس کو ہماری فقی استعلاع میں اور قرآن و سنت میں کیا کہا جاتا ہے زکاة تو زکاة کا معنی ہی کیا بنتا ہے پاک ہونا جب ہم ڈھائی پرسنٹ دیتے ہیں تو اللہ ساڑھے ستانوے پرسنٹ جو باقی بچ جاتا ہے اللہ اس کو پاک فرما دیتا ہے اس لئے آپ نے شریع اور فقی مسئلہ سن رکھا ہے کہ جو زکاة ہے وہ مسجد کو نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة پاک کرنے والی چیز ہوتی ہے اور وہ میل کو چیل ہوتی ہے تو اللہ کا گھر بڑا پاکیزہ ہوتا ہے اس کا شرف بہت بڑا ہوتا ہے اس کی عزت اور اس کا وقار بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے زکاة مسجد کو نہیں لگتی بلکہ زکاة مدارس کو اور جو دینی علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے اور سورہ توبہ کی سکسٹی نمبر آیت میں اللہ نے اس کے آٹھ قسم کے مسارف بیان فرما دی تو تذکیہ نفس اندر کے انسان کو پاک کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے اور اس کے لئے قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ وہ تمہیں پاک اور صاف کر دے تو سب سے پہلا انسان کی جو پاکی کا زینہ ہے وہ اندر کے انسان کی پاکی ہے جس کو تقوی اور تذکیہ نفس کہا جاتا ہے آپ اگر سوال کریں اور آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھیں کہ یہ پاکیزگی اور تذکیہ نفس اس کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے انسانوں کو عقائد ملے اور ان کے سابقہ عقائد کی اصلاح ہو گئی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ کافر تھے اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کے بغیر نہیں مانتے تھے وہ مشرق تھے اللہ نے ان کی عقیدے کی اصلاح فرما دی تذکیہ نفس کا معاملہ شروع ہو پڑا اور رسالت کے بارے میں ان کا نکتہ نظر ٹھیک نہیں تھا تو اللہ نے اور اس کے حبیب نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر رسالت کا جو ایک عقیدہ اور تعلق ہے اس کو واضح فرما دیا کہ رسالت تو اللہ کا گفت ہوتی ہے اللہ جس کو چاہے وہ عطا کر دے تو یہ اب تذکیہ نفس کا سلسلہ چل پڑا جس کا پہلا جو مرتبہ ہے وہ عقائد کی اصلاح ہے اور عقائد کے بعد بات ختم نہیں کی کہ عقیدہ ٹھیک کر کے بیٹھ جاؤ بلکہ ایک بہت بڑا پورشنہ میں اس کے بعد دیا جس کو عبادات کہا جاتا ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ کی حکم کو اور نبی کی سنت کو مد نظر رکھو یہ کلمہ شہادت ہے اور اس کے بعد نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو اسلام کا نظام عبادات بھی انسان کے اندر تذکیہ اور تقوی کی قیفیت پیدا کرتا ہے آپ جتنے بھی پل اراف اسلام ہیں ان کو اگر ڈیپلی پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالی نے ہر ایک کا مقصد جو ہے وہ تذکیہ نفس رکھا ہے مثلا آپ نے بڑی مشہور آیت مبارکہ سنی ہے اور پڑھ رکھی ہے نماز کس کس چیز سے روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو بے حیائی اور برائی سے رک جانا یہی تو تقویٰ ہے کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ہماری پڑی ہوئی نماز برائی کرتے ہوئے ہمارے سامنے آکے کھڑی ہو جائے اور وہ ہمیں فورس کرے کہ تم نے برائی نہیں کرنی ایسا تو کبھی نہیں ہوا لیکن نماز کرتی کیا ہے نماز جب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکاتی ہے تو ہمارے اندر کے انسان کو پاک کر دیتی ہے پھر انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس میں وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام نے ہمیں بہت بڑا ایک ٹاپک دیا ہے معاملات کا ڈیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ معاشرت پر مبنی ہوتی ہے میاں بیوی سے خاندان شروع ہوتا ہے وہ کل کے میاں بیوی پھر مام باپ بن جاتے ہیں بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں پھر ان کی فیملیز میں رشتدار بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر ہمسائیوں کا تعلق ہے ایک پورا معاشرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ ساری جتنی چین ہے معاشرت کی معیشت کی سیاست کی یہ سارے کا سارا تزگیہ نفس کے لیے ہے انسان کو پاک کرنے کے لیے تو گویا کہ اندر کے انسان کو پاک کرنے کے لیے ہمیں پانچ اقائد دیئے عقید توحید عقید رسالت آخرت پہ ایمان ملائکہ پہ ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان اور ہمیں عبادات بھی کتنی دیں نماز کس سے روکتی ہے بے یعی اور برائی سے اے ایمان والو روزے رکھو تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے مقصد کیا بیان فرمایا لَا لَا كُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر کا انسان پاک ہو جائے دیکھیں باہر کی پریکٹس کروا کے اندر کے انسان کو بہتر کیا جا رہا ہے دیکھیں انسان بھوک برداشت کرتا ہے انسان پیاس برداشت کرتا ہے تو اس سے مقصود کیا ہے کہ اس کے اندر کا تذکیا اور اندر کا انسان جو ہے وہ پاک ہو جائے لیکن اندر کی تربیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ظاہری تربیت کا بھی بندوباس کیا ہے جس کا لا محالہ تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلو جس میں سے ہمارے معاشرے کا کوئی فرد اس سے خالی نہیں ہے وہ ہے کھانا پینا اور گزر اوقات کرنا ایک بہت بڑا امیر آدمی اور ایک غریب سے غریب آدمی بھی ان کا کھانا کھائے بغیر گزارا نہیں ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کو سمجھنا آپ کے کھانوں کی ترتیب سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کو راغب کرنے کے لیے کہ آپ بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں قرآن پڑھیں حدیث و سنت پڑھیں اور بزرگوں کا کیا ہوا کام پڑھیں میں چار کتابیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ تشریحی نوٹس ہیں جو آپ کے جمعہ کے لیے میں نے اس کو اپنے متعلق کے لیے پڑھا ان میں سب سے پہلی کتاب کشف الماجوب ہے جس کے رائٹر آپ سب جانتے ہیں حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پیدائش چار سو ہجری میں ہے آپ کا وسال چار سو پینسٹھ ہجری میں ہے آپ کی کشف الماجوب کے گیارہ چپٹرز میں سے نامہ چپٹر آداب زندگی کے اوپر ہے اور آداب زندگی میں سے ایک عدب جو ہے وہ داتا صاحب نے اس کے اوپر پانچ سو بیالیس نمبر صفحے سے لے کر پانچ سو پینتالیس نمبر صفحے تک تقریباً بیالیس تینتالیس چوالیس اور پینتالیس چار پورے صفحے صرف کھانے پینے کے آداب کی اوپر لکھیں تو یہ اس کا اردو چھاپا ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے علاوہ دوسری بہت بڑی کتاب جو اس مہینے کی مناسبت سے ان بزرگوں کا ذکر خیر بھی ضروری ہے اور جو ربیو ثانی کی اہل سنت کی ایک پہچان ہے اور وہ ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب کا نام کیا ہے غنیت تالیبین ایک کتاب صرف جس کا نام کیا ہے باقی کتابوں کی بات نہیں اس پہ انشاءاللہ ہم ایک پورا جمعہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کی خدمات کیا ہیں علمی، عملی، روحانی، فکری اور تصنیفی اور تعلیفی اعتبار سے اس کے لئے جمعہ انشاءاللہ الگ ہوگا لیکن آج آپ کے ذکر خیر کے بغیر جمعہ ہمارا مکمل نہیں ہے اس لئے میں آپ کا ذکر خیر کر رہا ہوں آپ کی غنیت و تالیبین میں آپ نے تقریباً چھ صفات اردو ترجمہ جو زیاؤل قرآن والوں نے چھاپا ہے صفہ نمبر 73 سے لے کر صفہ نمبر 78 تک تقریباً چھ صفات پورے کے پورے کھانے پینے کے عذاب کی اوپر انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے باتیں کہاں سے لئے ہیں قرآن سے لئے ہیں باتیں کہاں سے لئے ہیں حدیث سے لئے ہیں لیکن عام عوام الناس کے لئے اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دی ہے تیسری بہت بڑی کتاب ہے جس کو شرق و غرب کا ہر مسلمان جانتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا وصال 606 حجری میں ہے آپ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے احیاء العلوم کہ آپ نے علوم کو زندہ کیا اور علوم کو لوگوں تک پہنچایا آپ نے اپنی کتاب کی جو اردو ترجمہ چھپا ہے کراچی سے دارالشات والوں نے اس کے جلد دوم کے صفہ نمبر 13 سے لے کر صفہ نمبر 49 تک تقریباً 26 صفات صرف اور صرف کھانے پینے کے عداب کی اوپر لکھیں اور تیسرا ریفرنس ہے چوتھا ریفرنس ہے مدارج النبوہ شاہ عبدالحق مہدس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کا اردو ترجمہ جو زیاؤل قرآن والوں نے ہی چھپا ہے جو میرے پاس ہے اس کی دوسری جلد کا جو باب نمبر 11 ہے اس کے صفہ نمبر 549 سے لے کر پانچ سو پیسر تک تقریباً سولہ صفحات صرف کھانے پینے کے عداب کی اوپر انہوں نے ذکر کر دی ان کے زمانے دیکھیں جی داستہ صاحب کی پیدائش کب ہے چار سو وجری میں حضور غوث پاک کی جو پیدائش ہے وہ کب ہے چار سو ستر میں امام غزالی کا وسال چھ سو چھے میں پیدائش کنفرم نہیں مختلف اقوال ہیں اور مدارج النبوہ شاہ عبدالحق مہدس دیلوی آج ہم دو ازار انیس گزار رہے ہیں اور آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے کی شخصیت شاب دلحق مجھ سے دیلوی پتہ چلا ہر زمانے میں لوگوں نے انسانی عادات کو بہتر بنانے کے لیے قرآن و سنت سے سامان لے کر لوگوں کی اصلاح کر دی اب یہ ساری تمہید بندنے کے بعد اسلام کا پہلا پوائنٹ کھانے پینے کے اعتبار سے کیا اسلام کھانے پینے کی اجازت نہیں دیتا اجازت دیتا ہے اس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں لیکن سارے اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ اسلام کھانے پینے کے لیے زندہ رہنے کو کبھی پسند نہیں کرتا اور آج کا انسان کھانے پینے کے لیے ہی زندہ ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے مسائل ہیں اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طائرہ کہ میں نے جب سے نبی پاکس صلی اللہ کا گھر سنبھالا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوئی میں نے کبھی تین دن مسلسل محمد اور آل محمد کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ یہ اس گھر کی بات ہے کیا فقر تھا غربت تھی ایسی بات نہیں تھی امت کے لیے ایک سے کھانا مقصود تھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا اور پینا نہیں باقی نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سیر ہو کر کھایا جی بھر کر کھایا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن مقصد کیا ہے صرف جواز کے لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی حرام نہیں ہے یہ حلال ہے لیکن اسلام پریفر اس بات کو کرتا ہے کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے جتنا ممکن ہو اتنا کھا لیا کر اور کبھی کبھی آپ جب زیادہ نوش فرماتے آپ زیادہ کھاتے تو آپ پھر ذکر فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا کر میری کمر کے اندر طاقت پیدا کر دی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور اس کی عبادت کرو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز تھا اس لیے جب کھائیں تو کھانے میں ہماری نیت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے مجھے جان مل جائے مجھے طاقت مل جائے میں ہینڈ سم ہو جاؤں میرا فگر ٹھیک ہو جائے میرے مسئل مضبوط ہو جائیں اور ایک یہ ہے کہ کھا جتنا بھی لے لیکن اپنی نیت یہ کر لے مجھے اللہ طاقت دے گا مجھے اللہ جو صلائیت دے گا میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے کے بدلے میں میں اس کی عبادت کروں گا اس لیے اسلام کھانے کا حکم دے رہا ہے کھاؤ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کھاؤ ایسا جو حلال کھاؤ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربے یا ربے یا ربے اے میرے رب اے میرے رب میری دعا سن لے نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تو کھانا بھی حرام ہے اس کا تو پینہ بھی حرام کا ہے اس کا تو لباس بھی حرام کا ہے تو فَأَنَّا يُسْتَجَاب اس کو اللہ کی بارگاہ سے جواب کیسے آئے گا اس لیے پہلا حصول اسلام نے کیا دیا کہ جب کھاؤ ضرور لیکن پہلا نکتہ نظر کیا ہو حلال کا کھاؤ اور حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں یہ غنیت و طالبین ہے حضور غوث پاک نے فرمایا کھانے کے چار فرائض ہیں کھانے کی چار سنتیں ہیں کھانے کے چار مستحبات ہیں آپ نے جو فرائض لکھے ہیں اس میں آپ نے لکھا ہے بندہ مومن کے لیے سب سے پہلا کھانے میں فرض یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھ کے کھائے کہ میں کیا کھا رہا ہوں یہ اس کے لیے فرض ہے کہ میں کسی حرام کا مال کھا رہا ہوں یا میں کسی امیر کا مال کھا رہا ہوں اور بزرگوں نے تو یہ بات بھی لکھی کہ حرام کمائے ہوئے شخص کی دعوت پہ جانا بندہ مومن کو کبھی زیبا نہیں جس کو یہ معلوم ہے کہ اس آدمی کا رزق حلال نہیں ہے وہ وہاں کبھی بھی نہ جائے اور اس کی دعوت بھی قبول نہ کرے چار سنتیں ہیں چار مستحبات ہیں ہمارے یہ موضوع دو جمعے لے گا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معقولات جن پہ تمام بزرگوں نے بات کی میں چند ایک آدیس مبارکہ جن کے اندر 27 آدیس ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہیں یہ آپ خود پڑھئے گا بھی آقا کریم رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں کھائیں ذرا میری ہر حدیث کے بعد ٹیلی کرتے جائیے گا کہ میرا اور آپ کا نظام خوراک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا ہمارا لائف سٹائل کچھ اور بان چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے کو پسند فرمایا نہایت ہی آپ کو پسند تھا جس کا عربی میں جو نام ہے وہ تلبینہ ہے اور یہ صحیح بخاری کے دیس ہے پانچ ہزار چار سو سترہ تلبینہ کیا ہے آپ کا جو پانی میں یا دودھ میں اس کو پکا کے میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر خجور یا شہد ڈال کر کھانا یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ دی تو آج ہمیں بھی اگر کوئی بیماری ہو کلسٹرول کا مسئلہ ہو اور مسائل ہو یا کوئی بیماری ہو ویکنس ہو عمومی طور پر ڈاکٹر کیا سجیش کرتا ہے کہ جو کا دلیہ کھائیں دلیہ کھائیں جو کا دلیہ استعمال کریں اس کی شیپس مختلف بدل گئیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کھایا میٹھا کرنے کے لیے اس میں شہد آپ نے استعمال فرمایا یا خجوریں آپ نے استعمال فرمائیں ہم عائشہ فرماتی ہیں جب بھی ہمارے کسی گھرانے میں یا ہمارے کسی شہر میں فوتکی ہو جاتی تو ہمیں آقا کریم علیہ السلام حکم دیتے تلبینہ تیار کرو کیوں کہ یہ مجمع تن لفواد المریض ہے جب کوئی بیمار بھی ہوتا تو اس کے لیے تلبینہ بنایا جاتا جہاں کہیں مرگ ہو جاتی تو اس گھر والوں کے لیے بھی تلبینہ بنایا جاتا کیوں وہ ذہنی سٹریس میں چلے گئے لوگ جن کی فوتکی ہو گئی تو لائٹ سا کھانا ان کو تجویز کیا گیا آقا کریم فرماتے ہیں ان کے لیے تلبینہ پکاؤ کیونکہ ان کو حزن ملال اور غم پہنچا ہے تو ان کا جو سٹومک اور میدہ ہے شاید وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا ان کو نرم غزہ دو تاکہ یہ اپنے غم کو بھی بھلا سکے اور اس کے لیے مریض کو بھی آپ نے سجیسٹ فرمایا سعی بخاری کی پانچ ادار چار سو سترہ نمہ ردیز ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور چیز کو پسند فرمایا اور آپ کی سنت مبارکہ تھیری جس کو سرید کہا جاتا ہے سے تین نکتوں مالی رے یہ اور ڈال سرید کیا ہے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ آپ شربے کے اندر روٹی بھگو کر اس کو آپ کھا لیں تو یہ سرید ہے لیکن اس کا بڑا براڈ سا ایک وی ان بی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو لیکوڈ طریقے سے اگر استعمال کرتے ہیں یا گرینڈ کر کے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کو پسند فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرید کو پسند فرمانا پھر حضور نے مثال بڑی پیاری دی کہ گھر والی عورتوں کی طرف بھی اس کی توجہ دلائی دیکھیں سرید کھانا بناتا کون ہے خواتین گھر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا مرگ بڑے کمال ہوئے اللہ نے نبی بھیجے ایک لاکھ چوڑی سزار لیکن عورتیں بڑی تھوڑی ہیں جو کامل عورتیں ہوئی ہیں پرفیکٹ اور جنٹل جو ایک فطرت رکھتی ہیں تو نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو عورتیں ہیں جو بڑی عظیم عورتیں ہیں آپ نے فرمایا ایک ہے مریم بنت عمران اور ایک ہے آسیہ جو فیرون کی بیوی ہیں لیکن آپ کی زوجہ محترمہ پاس بیٹھی تھی اما عائشہ صدیقہ طیب اطاہرہ آپ نے ان کی تسلی کے لئے مثال ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا وَفَضْلُ عَائشَةَ لَنِسَائِ كَفَضْلِ سَرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ تَعَام کوئی میرے گھر کی خاتون کو بھی ہلکہ نہ سمجھے میری عائشہ کی فضیلت ساری کائنات کی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سارے کھانوں کے اوپر سرید کی فضیلت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھا آپ لیکوڈ طریقے سے شوربے کے اندر اور بھگو کر چیزوں کو استعمال فرماتے اس کو کیا کہتے ہیں سرید اس کی وجہ کیا ہے آج اگر آپ جدید میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں آپ کے میدے کو اور آپ کی آنتوں کو اتنا ورک نہیں کرنا پڑتا جتنا آپ پہلے سے ہی کھانے کو نرم کر کے اور خوب چبا کے اپنے اندر بھیتے ہیں تو پھر اس سے بیماریاں نہیں لگتیں پیٹ بڑا نہیں ہوتا مٹاپا نہیں آتا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں تلبینہ اور سرید ایک ایسی غزائیں ہیں کہ جن پہ 30 اور 40 پرسنٹ یہ کھانا پیٹ میں اور موہ میں جانے سے پہلے ہی نرم غزا کے طور پر نرم بن چکا ہوتا ہے اس لئے تلبینہ پسند فرمایا اور اس کے علاوہ سرید پسند فرمایا پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو قدو ہے عددبا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے آپ اس کو بڑا اپسند فرماتے ہیں اور حضرت ایانس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک غلام کے پاس تشریف لے گئے جو درزی تھا آپ کے کپڑے سے لائی کرتا تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سرید تھا اب سرید کی تھوڑی سی وضاحت قدو کے ساتھ بھی ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ایانس کہتے ہیں میں نے دیکھا جس پیالے میں کھانا پیش کیا گیا اس پیالے میں سے آپ قدو چن چن کے اور تلاش کر کے کھانے لگے پتہ چلا وہ جو شوربہ تھا اس کے اندر قدو تھے وہ لیکوڑ مادہ تھا اور آپ نے شوربے کو اور اس کے کھانے کو پسند فرمایا حضرت ایانس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پھر چن چن کا رضور کے سامنے رکھنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے دل لگی سے کھانے لگے حضرت ایانس فرماتے ہیں زلط و باد و حب و دبا اس کے بعد میں بھی آج تک قدو کو پسند کرتا ہوں تو یہ بھی لیکوڑ کیفیت تھی شوربے کی کیفیت تھی آپ نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں غزائی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی یہ سبزیاں آئی دیکھیں لوگ جو ہے وہ ویجی ٹیبل کی طرف آ رہے ہیں سبزیوں کی طرف آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ میٹ اور گوشت کو زیادہ استعمال کریں بیماریاں بڑھنے لگیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غزائیں ہماری سبزیوں کے اوپر زیادہ مشتمل ہیں آج ہم عموماً ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر صحت اس کی رکھنے کے لئے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے اس کو صحت ملتی رہے اس کو طاقت ملتی رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن کو آپ گھریلو نسخے اور گھریلو ٹوٹکے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت فرما دا ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں ہم دوسرا رخ نہیں دیکھتے ہیں آپ اندازہ کریں ذرا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کی سنت ہے کہ لیسن پیاز اور ایسی چیزیں جن کی خوشبو یا آپ سمیل ہوتی ہے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کو کہاں نہ کھایا کرو مسجد میں نہ کھا کے آیا کرو اس تصویر کا دوسرا رخ پھر کیا ہے کہ اللہ کے حبیب فرمانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی جو دیر ہے یہاں کھا کے نہ آؤ لیکن ان کو اپنے گھروں میں بڑی کسرت کے ساتھ استعمال کرو تاکہ تمہارے جو مسائل ہیں بیماریوں کے تمہارے جگر کے میدے کے گردے کے تمہاری کو فیٹس ہیں نے اس کو کسرت سے استعمال فرمایا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ نے کھانے دیئے اور پکا پکایا کھانا آتا تھا آسمان سے جس کا بڑا مشہور لفظ اس کے لیے کیا ہے منو سلوہ مختلف توجیہات ہیں کہ کیا پکا ہوتا تھا بھونے ہوئے بٹیر ہوتے تھے جیسے آپ کی برف باری ہوتی ہے اسی طرح کی میٹھی چیزیں بھی رب تعالیٰ بھیجتا وہ ان کو رکھتے کھاتے سٹور بھی کر لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب پر ایمان تب لائیں گے جب آسمان کے بجائے ہمیں زمین سے کھانا ملے تو قرآن نے وہاں پر ذکر کیا میں بکلے ہا وفومے ہا وعدسے ہا وبسلے ہا آپ پیاز کو اردو میں کیا کہتے ہیں وصل بسل یا پیاز بھی کہہ دیتے ہیں پجابی میں اس کو بسل اور وصل بھی کہتے ہیں تو قرآن نے اس کا لفظ کیا استعمال کیا میں بکلے ہا وفومے ہا وعدسے ہا وبسلے ہا آپ کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں جن سے آپ کا سیلڈ بنتا ہے یا جن سے آپ کا آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے کھانا کھانے کے لیے عمومی طور پر ساتھ سیلڈ کے ساتھ اور کیا بناتے ہیں لیک اور سا جس کو ہم عموماً کھا لیتے ہیں چٹنی سی اس کے لیے بلکہ ایک اور لافظ ہے میرے ذہن سے نکل گئے رہتا آپ کا رہتا جو بنتا ہے عمومی طور پر وہ جن چیزوں سے بنتا ہے ساری چیزیں قرآن میں بہتر طریقے سے بیان فرما دی گئیں اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی آج آپ دیکھیں تو سرکہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اممہ عائشہ کے پاس آئے تو اممہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتون ہے اممہ عائشہ بھی خاتون ہے دونوں کے یہ کٹھی بیٹھی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا حل من غدا عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو عدرت امہ عائشہ نے جواب دیا کہ ہاں آقا ہمارے پاس روٹی خجور اور سرکہ ہے روٹی خجور اور سرکہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں تینوں میں سے چوائس دیکھیں روٹی بھی ہے خجور بھی ہے سرکہ بھی ہے آپ نے فرمایا نعمل ادام الخل سب سے بہترین سالن سرکے کا سالن ہے اور آپ نے پھر ایک دعا فرمائی آپ نے فرمایا اللہ مبارک فی الخل اللہ سرکے میں برکت اتا فرما اور جس گھر میں سرکہ ہو آپ نے فرمایا وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِي خَلٌ کسی ایسے گھر میں جہاں سرکہ موجود ہوتا ہے حضور نے فرمایا کبھی اس گھر میں فقر نہیں آتا کبھی اس گھر میں موتاجی نہیں آتی اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ ادَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِ مجھ سے پہلے میرے سارے بھائیوں کا بہترین اور پسندی دا سالن سرکہ ہوا کرتا تھا تمام انبیاء کی خوراک میں کیا شامل رہا سرکہ شامل رہا نئی پاس صلی اللہ نے اس کی تعریف بیان فرمائی ایک جملے پہ غور کریں حضور نے کیوں ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سرکہ ہو وہاں فقر نہیں آتا اب ہم کچھ چیزوں کی مراد اپنی من مانی مراد لے لیتے ہیں ہم نے عموماً چیزیں دیکھیں کہ معاملہ کچھ اور تھا لیکن ہم سمجھ کچھ اور بیٹھیں ذرا غور کریں ذہن دورائیں حضور نے کیوں فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہاں فقر نہیں آتا پھر پتا چلا ایک بوتل گھر میں رکھ لیں سرکے کی بھر کے تو غربت نہیں آئے گی ایسی بات نہیں تھی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا جس گھر میں سرکہ ہو وہاں بیماری نہیں آتی وہاں فقر نہیں آتا کیوں جو سرکہ استعمال کرے گا اس کو بیماری نہیں آئے گی اور جس کو بیماری نہیں آئے گی وہ علاج نہیں کروائے گا اور جو علاج نہیں کروائے گا اس کے پیسے نہیں لگیں گے اور جس کے پیسے نہیں لگیں گے اس کو کبھی فقر نہیں آئے گا اس کے گھر کے اندر پیسے محفوظ رہیں گے لہذا ہر کام کے اندر بڑی توجیح بیان فرما دی آپ نے فرمایا بہترین سالن کیا ہے سرکہ تو میرے بھائی یہ سرکہ استعمال کرنا یہ ملاد النبی کا یہ مہینہ یہ ہمیں درست دے کے جا رہا ہے کہ ساری حضور کی صیرت اپنا ہو ملاد کی ہر محفل میں تمہارے ایمان کو تزگی ملے اور تمہارا ایمان جوش مارے اور تم گیارہ مہینے عمل کی طرف راغب ہو جاؤ اپنا جو غزائی پرسیجر ہے اس کو بھی تم مکمل کر لو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد اور سیرت طیبہ کا ایک صدقہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہے امدہ سالن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالنوں کا سردار وہ کیا چیز ہے آیت نیس پر مالک سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدو ادامکم الملح تمہارے تمام سالنوں کا سردار نمک ہے اس کو بطور سردار تم استعمال کیا کر لیکن سردار وقت پہ آتا ہے یا چوبیس گھنٹے موجود رہتا ہے وقت پہ آتا ہے اس کی مصروفیت ہوتی ہے فرمایا جتنا تمہارا سردار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا تھوڑا سا ہی تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہو یعنی حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں نمک کتنا استعمال کرو تھوڑا استعمال کرو کیونکہ جو سالنوں کا سردار ہے وہ کیا ہے نمک ہے وہ مصروف آدمی ہوتا ہے ملتا نہیں ہے اس لئے آپ بھی اس کو اتنی استعمال کرو کہ تمہارا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہو جائے لیکن تمہارے اندر جو بیماری ہے وہ بھی نہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیثیں عبارک ہے ابن ماجہ کی کہ دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار یہ گوشت ہے دنیا کے کھانوں کا سردار بھی گوشت ہے اور جنت کے کھانوں کا سردار بھی گوشت ہے حدیث کے ابیان فرمائی حضرت ابو دردہ سے روایت ہے نئی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدو طام آل دنیا و آل الجنہ اللہم اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے لیکن اس کو کوئی سرداری سمجھ کے ہی نہ کھاتا رہے ایسا نہ ہو بچارہ بیمار ہو اور اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو اور میرے جمعے کے بعد وہ صبح و دپیر شامی گوشت سے استعمال کرے اس کا مطلب یہ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ کھانوں کا سردار دنیا اور جنت کے کھانوں کا حضرت نے کس کو فرمایا انسانی جسم کو فربہ کرتا ہے طاقت پیدا کرتا ہے لیکن ہر چیز کی زیادتی تو ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے انسان کے لئے کسی بھی معاملے میں لیکن نئی پا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے جو اس کا پٹھ کا گوشت ہے جو پیٹھ کا گوشت ہے نئی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی اس گوشت کو پسند فرمائے کیوں پسند فرمائے اس کی اور دوسری بڑی مشہور سنت ہے کہ جانور کے گوشت میں آپ نے دستی کو پسند فرمائے یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے دستی کو کیوں پسند فرمائے آپ ان دونوں باتوں کو اگر دیکھیں کہ جو اس کی پشت ہے جانور کی اور جو اس کی دستی ہے وہ غلازت والی جگہ سے بڑی دور ہوتی ہے دیکھیں ایک ہے آپ کی ران کسی جانور کی اور ایک ہے دستی دونوں میں سے غلازت کے قریب کیا ہے ران ہے اور دستی غلازت سے دور ہے اور اس کے اندر جو باقی غیزائی پروسیجر ہے اور جو گوشت کی کیفیت ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو نرم گوشت ہے جو دانتوں میں پھستا نہیں اور جو حضم ہو جاتا ہے اس کا دستی کا گوشت ہے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر دستی کا گوشت پسند فرمایا اور پوٹ کا گوشت پسند فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور گوشت ہے بطور یخنی اور بطور سرید کے بہت بہتر استعمال ہو سکتا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں باتیں مروی ہیں دونوں حدیثیں ذرا سن لیں عطیب اللہ میں لحم الزارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے انہوں نے لوگوں کے لئے ایک اونٹ زبا کیا اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے سنا جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گوشت ڈال رہے تھے حضور کا ایسا بھی دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا عطیب اللہ میں لحم الزارے سب سے امدہ اور لذیذ جو گوشت ہے وہ پٹ کا گوشت ہوتا ہے تاکہ وہ طاقتوار بھی ہو اور اس کے اندر شوربے والی چیز بھی بہتر بن سکے اور کیا حضور نے پھونا ہوا گوشت کا بھی استعمال فرمایا ایک حدیث ہمیں تھوڑی سی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لئے ہر حلال کام کو کسی نہ کسی سینس میں فرمایا میں اگلے جو میں پیرز کروں گا پینے کے حوالے سے کہ پانی پینا آب زمزم اور یہ چیزیں وہ انشاءاللہ پینا ہمارا اگلہ جمعہ ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونے ہوئے گوشت کا تذکرہ فرمایا ایک شخص آیا آپ کے پاس ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الاطمہ کی تیس بارہ اس کا نمبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے نبوت کے روب کی وجہ سے کامپنے لگ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا حووین علیک بھئی آرام کرو ٹھیرو پریشان نہ ہو فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِن میں بادشاہ نہیں ہوں میں کون ہوں میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو بھونا ہوا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھایا کرتی تھی تو آپ نے اپنی والدہ کا تذکرہ خیر بھی کر دیا اور آپ نے بھونے ہوئے گوشت کا جو عربوں کی عادت تھی اس کا بھی تذکرہ فرما دیا ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک ہے کہ آپ کا گوشت پلیٹ میں پڑا ہے آپ وہی سے چمچ سے کانٹے سے لکمے سے ہاتھوں سے اس کو توڑ کے موہ میں ڈالتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ بھی ہے آپ نے اس کو پلیٹ میں توڑ کر نہیں بلکہ سنت ہے کہ آپ نے اس ہڈی والی بوٹی کو اٹھا کے اور آپ نے دانتوں سے توڑ کر کھایا اور آپ نے فرمایا کہ یوں کھانا کھانے کے مزے کو دوبالہ کرتا ہے لیکن کیا پلیٹ میں رکھنا ٹھیک نہیں وہاں بھی ٹھیک ہے میں نے عرض کر دیا حضور نے بہت سارے کام کس لیے فرمائے جواز کے لیے حضور نے بھوکا رہنے کو ترجیح دی لیکن کیا پیٹ بھر کر کھانے کو منع فرمایا نہیں آپ نے پیٹ بھر کر کھایا بھی لیکن پھر اللہ سے دعا بھی مانگی بڑی کمال دعا ہے یہ خود یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے آج کا علم وہی ہو گیا آج معاشرے میں دیکھیں فیس بک پہ کسی بندے نے تصویر لگائی تھی میں نے دو تین دن پہلے دیکھی اس کی اوپر والی لین پہ اونٹ چال رہے ہیں پوری لین میں ترتیب کے ساتھ اور نیچہ جو آدھا پورشن ہے اس میں انسان کھڑے ہیں کسی سڑک پہ ادھر سے کوئی سیکل مٹ سیکل گاری رکشے سارے پھسے ہیں تو اس نے بڑے پیارے دو جملے لکھے کہ یہ جو اوپر والے اونٹ ہیں یہ تربیت یافتہ ہیں اور جو انسان ہیں یہ تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم ہماری تربیت نہیں کر رہی اللہ مجھے ایسا علم نہ دے جو مجھے نفع نہ دے سکے اور پھر دوسری دعا اسی دعا کا ایسا فرمایا اللہ میں انی آوزو بیکا من قلب لا یخشا اللہ کوئی ایسا دل جس کے اندر خوخ نہ ہو تیرا اور انسانوں کا اور اس کے اندر نرمی نہ ہو اللہ میں ایسے دل سے بھی تیری پناہ مانتا ہوں اور تیسری بات فرمائی اللہ میں انی آوزو بیکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشا اللہ ایسا نفس میرے اندر کا جو رجے نہ جو سہر نہ ہو نہ دیکھنے میں نہ سننے میں نہ چھونے میں کسی طریقے سے سہر نہ ہو لالچ بڑھتا جائے اور آگے بڑھتا جائے سٹے نہ آئے سکون نہ آئے اللہ مجھے ایسے نفس سے بھی پناہ عطا فرمائی اور پھر ایک اور بات جو آج ہمارے حال پر بڑی صادق آ رہی ہے آج دیکھیں امت کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی کشمیر کے بارے میں امت کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی فلسطین کے بارے میں آج مسلمانوں کے حالات دگرگوں ہیں وسائل مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان لوگوں کے آگے جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح کھڑے ہیں ایمان کی طاقت بھی ہے اللہ بھی ساتھ ہے قرآن بھی ان کے پاس ہے جس کا رکھنا بھی برکت ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے ذو نے فرمایا کہ اللہ اللہ میں ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائیں تو یہ کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہو رہی ہمیں دعائیں کی قبولیت کے لیے بھی اور دعائیں جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے جن میں تعلیم امت کے لیے مقصود تھی تاکہ امت کے لیے چیزوں کا جواز بھی پیدا ہو جائے تو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو پسند فرمایا آپ نے فرمایا ایک کھانا ایسا بھی ہے کہ جو بیق وقت کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور بیق وقت پینے کی ریکوائرمنٹ بھی وہ پوری کر دیتا ہے عرض کیا گیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ مبارک لنا فی وزیدنا منہو فإنی لا آلم ما یجزئو منتام وشراب اللہ اللبن آپ نے فرمایا دودھ وائد غزہ ہے نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے کہ جس کے اندر کھانے کی ساری کوالٹیز بھی موجود ہیں اور جس کے اندر پینے کی کوالٹیز بھی موجود ہیں اور اس کے لئے دعا بھی پھر باقی دعاوں سے تھوڑی سی ہمیں مختلف سکھا دی اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اور یہ بھی ہماری بہت بڑی تربیت کے لئے ضروری ہے کہ ہم عموماً جب چیزیں لیتے ہیں تربوزہ خربوزہ یا باقی اس طرح کی چیزیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑا لال قسم کا ہو ہم کٹوا کے لیتے ہیں ہم اس کو چک کے لیتے ہیں لیکن ہمیں صیرت طیبہ بتلا رہی ہے کہ جو آپ کی خاد سے پاک چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں جو اپنے شکل اور اپنے ذائقے کے اعتبار سے بڑی میٹھی اور بڑی چمکدار ہوتی آپ آج بھی بزار میں دیکھ لیں آپ کو خاد والی کیمیکل والی غزائیں چمکتی دمکتی نظر آئیں گی آپ ان میں اپنا چیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادرک لینے چلے جائیں کھیرہ لینے چلے جائیں بہت ساری چیزیں بلکل صاف شفاف نظر آئیں گی لیکن بہرحال ان کے اندر وہ چیزیں ایک مفقود ہے جو اس کو آپ اریجنالٹی اور خالص پان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوزہ بھی استعمال کیا حدیث کے اندر موجود ہے پڑھئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ بھی استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تر اور جو کھیرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند فرمایا لیکن ان کو میٹھا کرنے کے لیے ساتھ اپنے خجور کا استعمال فرمائے جسے پتہ چلتا ہے کہ اریجنال خاد اور کیمیکل سے پاک جو تربوزہ خربوزہ ہے وہ اریجنال طور پر میٹھا نہیں ہوتا اور میٹھا ہے ٹھیک ہے اس کے مختلف طریقے ہیں آج آپ لیچی کو دیکھیں لوگ کلر نہیں لگا رہے ہوتے آج بہت سارے طریقوں سے چیزیں بیچی جاتی ہیں میں نے دو تین جو میں پہلے عرض کیا کہ آپ نے اگر سبز قسم کا سید بیچنا ہے آپ لائٹ لگا دیں بک جائے گا کوئی بات نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھایا لیکن مٹھا کرنے کے لیے کبھی کبھی کجور استعمال فرما دی امہ عائشہ کہتی ہے میں بڑی دبلی پتلی تھی میں کمزور تھی اور ایک عدیس کے الفاظیں آپ نے فرمایا ہمارے علاقے میں ہمارے زمانے میں مرغن غزائیں نہیں ہوتی تھی میرا جسم بڑا دبلہ پتلا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں موٹی ہو جاؤں میری ماں چاہتی کہ میں موٹی ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم ککڑی اور کھجور ملا کے کھایا کرو امہ عائشہ کہتی ہے کہ میں اس کو ملا کے کھاتی رہی اور میں نے دیکھا کہ میرا جسم جو ہے وہ خوب فرما اور مٹاپے کی طرف مائل ہونے لگے تو ککڑی وہ زیگ زیگ جو آپ کی جس کو کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فالودہ کھانا فالودہ کی الفاظ یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہیں لیکن ہمارے فالودہ کی طرح نہیں ہے جو آج کا فالودہ ہے حیرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے ہم نے سب سے پہلے فالودہ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فالودہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں فالودہ فے علفہ لام واؤزال اور جیم فالودہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے سب سے پہلے فالودہ کا نام اس وقت سنا جب جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو کہا کہ اے اللہ کی حبیب آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی امت بہت سارے ملکوں کو فتح کرے گی اور ان کے پاس مال و دولت کا بڑا امبار ہوگا اور وہ فالودہ کھائیں گے یہ دو بشارتیں دے کے امت ملکوں کو فتح کرے گی ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوگا اور وہ فالودہ کھائیں گے حضور نے فرمایا کہ جبریل مل فالودہ کیا ہے تو جبریل امین نے کہا کہ لوگ شہد اور جو گی ہے اس کو ملا کے کھائیں گے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالودہ کی شکل بتائی گی گی اور آپ گاؤں کی اگر ثقافت دیکھیں تو وہاں اگر خالص مکھن ہو دیسی اور اس کی اوپر آپ شہد ڈال دیں تو اس کی جو طاقتہ اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ اپنی مثال اپنے ذائقے کے اعتبار سے بھی عام ہے اس لیے فرمایا کہ یہ فالودہ بھی نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے چپڑی ہوئی روٹی بھی کھائی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا رویہ یہ ہو گیا چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر ایکسیس آف ایوری تنگ بری ہے لیکن تلی ہوئی چیزیں روستڈ چیزیں وہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں یہ انسانوں کے لیے اتنی ٹھیک نہیں ہے جتنی غزائیت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترہیب دی چپڑی ہوئی روٹی کیسے کھائی حضور کا ایک موجزہ مبارکہ بھی ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میری والدہ ام سلیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی تو انہوں نے جب روٹی تیار ہونے لگی تو حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجے انس کو جاؤ حضور کو بھلالا میں نے ان کے لیے کھانا بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس گئے آپ نے اپنی والدہ کا پیغام دیا حضور تشریف لائیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے آپ نے سب کو لے لیا اور حضرت اینس کے گھار آ کے کھانا کھانے لگ پڑی آئے حضرت اینس چونکہ بچے تھے تو دور کے پہلے اپنی ماں کے پاس چلے گئے عمی سلیم کے پاس عرض کرنے لگے کہ والدہ آپ نے تو حضور کو بلایا تھا یہ تو پورا جتھا صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ ہمارے گھار آ رہا ہے روٹی کیسے پوری ہوگی جب تشریف لے آئے اندر تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتی ماں سناتے عمی سلیم جو پکا ہے لے آو اور حضرت اینس کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا اینس تو دروازے کے اوپر کھڑا ہو جا اور ادخل علیہ آشارتن آشارتن میرے پاس دس دس بندے میرے پاس بہیتا جا میرے دسترخان پر سنن ابن ماجہ کتاب العتمہ حدیث نمبر تیت تیس بیالیس تو حضرت اینس کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا حضرت اینس کہتے ہیں میں دست اخلوق بیٹا رہا سب نے سہر ہو کے کھانا کھایا حضرت اینس سے پوچھا گیا تعداد کتنی تھی وہ کہتے ہیں اسی تعداد تھی جنہوں نے ایک روٹی موجزہ مصطفیٰ کے ساتھ کھا لیا اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت اتا فرما دی تو جواز امت بھی بیان کر دیا پھر آج آپ جس بھی حکیم کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں ہم جب کھاتے ہیں تو پھر اتنا ہی کھاتے ہیں کہ بس سانس نکلتا رہے صوفیاء کہتے ہیں اتنا کھاؤ کہ سانس باقی رہے اور ہمارا کھانا کیا ہے اتنا کھاؤ کہ بس صرف تھوڑی سی سانس کی جگہ چھوڑ دو جملے دونوں ایک ہیں لیکن تبدیلیاں ان کے اندر زیادہ آگئیں صوفیاء کا کول کیا اتنا کھاؤ کہ سانس آتا رہے یعنی زندہ رہے اور ہم انہی کی سنت پر عمل کرتے اس مفہوم کیا لیتے ہیں اتنا کھاؤ کہ بس تھوڑا تھوڑا سانس نکلتا رہے جگہ اتنی بات جائے حضور کا طریقہ کیا تھا ابن ماجہ کتاب الحتمہ حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا آدمی نے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برطن اپنے پاس نہیں رکھا پیٹ سے زیادہ برا برطن اپنے پاس نہیں رکھا بڑا نہیں برا برطن اپنے پاس نہیں رکھا اور آدمی کے لیے کافی ہے کہ وہ اتنے لکمیں کھائے جس سے اس کی پیٹ سیدھی ہو جائے لیکن اگر آدمی پر اس کا نفس غالب آ جائے تو پھر کیا کرے آپ نے فرمایا ایک تہائی کھانے کے لیے پیٹ اور میدہ ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے چھوڑ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکت آپ یوں ہی کھاتے تھے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں اور چھنا ہوا آٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا آج ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی نیوٹریشن پوائنٹ آف یو سے اپنے کھانے پر توجہ دیتے ہیں آج ہر شادی بیعہ میں ہمیں کھانے کے لیے کیا ملتا ہے نان اور باقی گھروں میں وائٹ جو آپ کا ہے سفید آٹا وہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی چھنا ہوا ذرا اس حدیث کو دیکھیں حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ہمارے گھر جب حضور آئے تو میں آٹا چھان کے پکانے لگی حضور نے پوچھا ماہ حضور یہ کیا کہنے لگی ہو ام ایمن تو انہوں نے عرض کیا حضور ہمارے گھر جب کوئی ہائی پروفائل پرسنیلٹی آتی ہے تو ہم اس کو چھنا ہوا آٹا جو ہے اس کی روٹی پکا کے کھلاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ سنے آپ نے فرمایا رُدی ہے فی ہے جو تم نے چھان نکالا ہے اس کو دوبارہ آٹے کے اندر مکس کر سمہ جنی ہے پھر اس کو تو گوند میں پھر کھاؤں گا ورنہ چھنا ہوا آٹا میں نہیں کھاؤں گا اور جب صحابہ اکرام حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی مختلف علاقوں کی طرف گورنر روانہ کرتے تو پہلا جملہ کے ارشاد فرماتے تم نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا اپنے گھر کے سامنے دربان نہیں بٹھانا دونوں باتوں پر ذرا غور کرو کیا کہنا چاہتے ہیں خلفاء کہنا یہ چاہتے ہیں تم گاڑی کے انجن ہو اے آملو اے گورنرو تم گاڑی کے انجن ہو اگر تم نے یہ چیزیں کھانا شروع کر دیں کھانوں کے اندر ایک چوکر کی کیفیت نہیں ہوتی جو ہمارے پیٹ کے اندر تھوڑی دیر رہ سکے اور ہمیں جلدی بھوک کا احساس نہ ہو وہ اپنا پورا پروسیجر کرے تو ہمارے زیادہ کھانے کی وجہ سے ظاہر ہے جو چیزیں باقی ہیں وہ کہاں جانی ہیں آپ کے بلڈ کیسا بننی ہیں وہ فیٹس بننی ہیں اسی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہونا ہے اسی کی وجہ سے آپ کی شوگر ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کا کلسٹرول ہے اسی کی وجہ سے آپ کا یوروکیسٹ ہے یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے اور وہ کھانا کہ جو فوراں ہماری باڈی کا ایسا بن جاتا ہے ہمارے پیٹ میں میدے میں وہ رکتا نہیں ہے مثلا ہم جوس پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جوس پینا نرم غزہ ہے لیکن آپ پینے کے بعد آپ کو تو توی زیادہ پھر پھیل ہوگا کہ میں کچھ کھا پی لوں تو آپ اگر اس کو فائبر کے ساتھ ہی کھا لیں چیزوں کے ساتھ اور وہ جو آپ کے اس کے شوگر والے مریض کو کیا ریکمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کے کیا استعمال کریں چوکر استعمال کریں آپ اگر چوکر والی ہی چیزیں استعمال کر لیں تو یہ سٹیج ہی نہ آئے جس کے اندر انسان بیمار ہو پائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے آج اگر ہم نہیں کرتے تو ریزالٹ کیا ہے آج ہر بندہ بیمار ہے ہر بندے کو بیماری ہے کیا آج انسان زیادہ فیسیلیٹیٹ ہے یا آج سے پہلے سعولیات کے اعتبار سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہے دیکھیں کہ ہم نے ہر گلی محلے میں اس پہ تھوڑا سا سوچئے گا ہر گلی میں ہر محلے میں جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ شوہرمیں کریڈی لگا لیں وہ برگر کریڈی لگا لیں وہ جناب اور کے اچینے بکتی ہیں وہاں برگر شوہرمہ چپس مجھے بتائیں کیا یہ ڈاکٹروں کے پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لئے ٹھیک ہے ہمارے لئے کول ڈریکس کہاں ہر شادی ہم رواد کے پیچھے چلتے ہیں بینگ آئیومن ہیومن بینگ انسان ہونے کے ناتے ہم اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں کرتے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بہتر طریقے سے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کو دیکھ کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے